موسیقی تلنگانہ کے چنانے بھی پرگرام کو لے کر امائیم کارکرداؤں نے باٹی مٹھائی شہر پریاغ راج میں تلنگانہ کے بدان صبح چنانوں میں امائیم کو ملی جیس سے اساہیت امائیم کارکرداؤں نے سڑک پر جشن منا رہے تھے جیت اور بڑھت سے اساہیت کارکرداؤں نے جمکن نعرے بازے بھی کی تلنگانہ میں آٹھ سیٹ پر ملی جیس سے اساہیت امائیم کارکرداؤں نے شہر اٹالہ علاقے میں جشن منایا اٹالہ چھت میں مٹھائی باٹھ کر ایک ساتھ جیتی خوشی کا اظہار کیا کارکرداؤں نے دوسرے اس کو مٹھائی کھلا کر موں مٹھا کر آیا پرگام تلنگانہ میں جو ٹی آر ایس اور امائیم کے گڑوندھر نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس کی خوشی میں ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ تلنگانہ سے نکال دیا جائے گا وہ ایسی برادران کو ان کے لیے یہ کالا دن ہے اور وہ اپنا مجھ پاتے پھر رہے ہیں آج ہماری پارٹی کا اس پہ یہ ہے کہ استعائی دشمن تو نہیں ہوتا لیکن جو کارنامے ہیں کانگریس کے یا بی جی پی کے اقلیتوں اور خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں اب تک ستر سالوں میں اس سے ابھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کانگریس کے ساتھ کبھی کھڑے ہوں گے نہیں آپ اگر ہمارے لیڈر کی بات جانکاری رکھتے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے گی ہم ہندوستان میں تمام دبے کشلے اور دلیت جو لوگ بھی ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کی پارٹی نہیں ساری لوگوں پارٹی ہے اتر پردیس کے مقمنطری ہیدر آباد کی ریلی میں تمام انہوں نے ٹپنی کیا تھا لیکن ہم لوگوں نے ان کو ہاں نوٹیس میں نہیں لیا ان کے بیان کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ اتر پردیس میں جو آدمی خود اپنا پردیس نہ سمحال پائے اور یہاں سرکار چلانے میں بھی فل ہو گیا ہو دوسرے راججے میں پہلے آدمی اپنا راججے ٹھیک کرتا ہم لوگوں نے تیلنگانہ میں آج اتنا کام کیا ہے کہ ہمارے اکبر ادین اوازیز آپ پانچوی وار بھی دھائیک ہم آٹھو سیٹ پہ چناؤ جیت رہے ہیں اور آج ہماری جیت کی خوشی دوگنی اس لیے ہے کہ ہم نے تیلنگانہ میں تو جیتا ہم نے جن سیٹوں پہ سمرتھن تیلنگانہ کو دیا سرکار بنانے جا رہے ہیں ہم نے دھولے میں 11 سیٹ لڑا تھا مہانگر پالکہ کا چار سیٹ جیتے سات پہ سیکنڈ پول کیا اور تیلنگانہ مہاراشتہ ہوتے ہوئے اب پورے ہندوستان میں ایم آئی ایم ایک بہت بڑی طاقت بن گئی ہے اور کیندر میں جو اگلی سرکار بنے گی بغیر ایم آئی ایم کی نہیں بننے والی ہے دیکھیں آج پہلے تو میں تیلنگانہ کی جو اتحاسک جیت ہوئی ہے اس پر میں سب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اور جس طرح سے تیلنگانہ میں ہماری پارٹی نے آٹھ سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا اور آٹھوں سیٹ ہماری جیت رہی ہے لوگ سبہ کا چناؤ جہاں تک سوال ہے تو اس پر بیرشتر اسردین اویسی صاحب وقت آنے پر آپ کلاسہ کریں گے کہ کتنی سیٹوں پر وہ لڑائیں گے ممکن ہے انشاءاللہ کہ ہماری اتر پردیس میں بھی سیٹ لڑے گی اور بیہار میں بھی لڑے گی اور ٹی آر ایس کے ساتھ ہمارا اور پرکاش امبیٹکر صاحب سے ہمارا الائنس ہے گا اور انشاءاللہ ہماری لوگ سبہ میں کافی سیٹے آنے کی امید ہے نہیں کوئی سوال ہی نہیں ہے ہمارا بی جے پی سے تو کوئی سوال نہیں ہے کانگریس اگر ہم سے ہاتھ بڑھائے گی تو اس پر ہمارے نیتا جو ہیں اس پر بیچار کریں گے اگر کانگریس لڑنا چاہتی ہے ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے یا جو بھی سیکلر پارٹیاں ہیں اگر مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ آنا چاہتی ہے ہم اس پر بیچار ہوگا ہمارے نیتا اس پر بیچار کریں گے بتاتے ہیں جیت کجش ملارے مائیم کار کرتاؤں کا کہنا ہے کہ دیش کی جنتہ کیند اور پردیش سرکار کی جن ویرودی نیتیوں سے ترست ہے مائیم نیتاؤں کا دعویٰ ہے